سب ہی دیش واشیوں کو میرا گوڈ مورننگ نمسکار جہنے دیش واشیوں میں آپ سے ایک انورود کرنا چاہتا ہوں میں بی ایس اپ ماتیش بٹالین شیمہ سرکشہ بلکا جوان جو کی ہم لوگ صوبہ چھ بجے سے شام کو اس برپ کے اندر پانچ بجے تک کنٹینیو گیارہ گھنٹے ڈوٹی وہ بھی سٹینڈنگ کھڑے ہو کر چاہتے ہیں کتنا بھی برپ ہو کتنا بھی بارش ہو توفان ہو یہی حالاتوں میں ہم ڈوٹی کر رہے ہیں تیسے کا درست سے سائد آپ لوگ دیکھ رہے ہوں فوٹو میں سائد آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے لیکن ہماری کیا سچویسن ہے نہ یہ کوئی میڈیا دکھاتا ہے نہ کوئی منسٹر سنتا ہے کوئی بھی سرکاریں ہماری حالات وہی دربتر ہیں میں آپ کو اس کے بعد تین ویڈیو بھیجوں آج اس کے میں چاہتا ہوں کیا آپ پورے دیش کی میڈیا کو نیتاؤں کو دکھائیں کی ہمارے حدی کاری ہمارے ساتھ کتنا اتیاچار وی نیائے کرتے ہیں ہم کسی سرکار کو کوئی دوست نہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ سرکار ہر چیز ہر سمان ہمارے کو دیتی ہے لیکن اونچے حدی کاری سا بکری کر کے کھا جاتے ہیں جو کی ہمارے کو کچھ نہیں ملتا ان حالاتوں میں ایسی حالات ہیں کئی بار تو جوان بکھے پیٹ بھی سونا پڑتا ہے میں صبح کا ناستہ آپ کو دکھاؤں گا جو کی ایک پراتھا ملتا ہے جس میں نہ کچھ بھی نہیں ہے نہ اچار ہے نہ سبجی ہے شرف چائے کے ساتھ دو پہر کا کھانا میں آپ کو دکھاؤں گا کنٹینو دال جو ہے جس کے اندر شرف حلدی اور نمک ہوگا اس کے سوائے کچھ نہیں ہوگا روٹیوں کی حالات بھی دکھاؤں میں پھر کہہ رہا ہوں بھارت سرکار سب کچھ دیتی ہے بھارت سرکار کے سب کچھ آتا ہے سٹور بھرے پڑے ہیں لیکن ویسا باجار میں چلا جاتا ہے کہاں جاتا ہے کون بھگری کرتا ہے اس کی جانچ ہونے چاہتا ہے مہادنی پدھان منتری جی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کرپا کر کے اس کی جانچ کروا ہے دوستو یہ ویڈیو ڈالنے کے بعد ساید میں رہوں یا نہ رہوں کیونکہ ادھیکاریوں کے بہت بڑے ہاتھ ہیں وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ سوچ سکتا ہے اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں پورا شیئر کریں تاکہ ہر میڈیا آکے یا جانچ کریں دیکھیں کہ کن حالاتوں میں جوان ہے میں باقی ویڈیو آپ کے پاس پیس کروں گا آج کی پوری ڈیٹیل آپ کو دکھاؤں گا آج جائے ہیں موسیقا